السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نے سوال کیا تھا حضرت محرم کے دس دن یعنی محرم کے مہینے کے اندر کالا کپڑا یا لال کپڑا یا پھر ہرا کپڑا پہن سکتے ہیں کی نہیں پہن سکتے ہیں کیا اس کا پہننا جائز ہے کی نہیں جائز ہے بہت اچھا سوال ہے آپ سے گزاری شریف اس ویڈو کو پورا ضرور دیکھیں اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں دیکھیں جہاں تک رہے کالا کپڑا پہننے کے بعد تو کالا کپڑا یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کئی روایتوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا لباس جو ہے آپ نے خود زیبتن کیا ہے حالانکہ پورا لباس پہننے کے وارے میں کسی روایت میں نہیں ملتا ہے لیکن روایت میں یہ ضرور ملتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا لباس جو ہے وہ زیبتن کیا ہے پہنا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہے کہ کالا لباس جو ہے وہ پہن سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب بات آتی ہے کہ محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کالا لباس پہن سکتے ہیں کی نہیں پہن سکتے ہیں دیکھیں محرم کے مہینے میں علماء اکرام نے دس دن تک سے منع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کے دن جو شیعہ حضرات ہیں وہ کسرت کے ساتھ کالا کپڑے کا استعمال کرتے ہیں ماتم وغیرہ جو ہے وہ زنزیری ماتم وغیرہ جو کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی کالا کپڑے کا استعمال کرتے ہیں یعنی ایک سے دس تاریخ تک جو شیعہ حضرات ہیں وہ کسرت کے ساتھ کالے کپڑے کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے علماء اکرام نے ان دس دنوں کے اندر کالا کپڑا پہننے سے منع کیا ہے علماء اکرام نے منع کیا ہے اگر کوئی پہن لیں تو گناہ نہیں ہے جائز ہے گناہ نہیں ہے لیکن وہ شیعوں سے مشابیت نئے اختیار ہوتی ہو تو جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں لیکن یہ دس دنوں کے اندر شیعہ لوگ کسرت کے ساتھ اس لباس کو پہنتے ہیں اور کوئی بھی کالا لباس پہنتا ہے تو لوگ محرم کے اندر خاص طور پر کہہ دیتے ہیں یہ شیعوں کا لباس ہے تو ان شیعوں سے مشابیت نہ ہو اس لئے علماء اکرام کی ذاتی رائع یہ ہے کہ محرم کے ان دس دنوں کے اندر جو ہے وہ کالے لباس کا جو ہے وہ بیوک نہ کیا جائے تو آپ سے گزارش ہے کہ ان دس دنوں تک جو ہے وہ کالے کپڑوں سے پرہج کریں تاکہ جو ہے یہ شیعوں سے ہماری مشابیت جو ہے وہ نہ ہو پائے باقی عام دنوں کے اندر جب چاہیں آپ جو ہے وہ کالا لباس جو ہے پہن سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نے خود اپنے جسم پر جو ہے وہ کالا لباس زیب تن کیا تھا حضور نے خود کالا لباس پہنا ہے تو کالا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے بس ہمیں دس دن تک تھوڑا احتیاط کرنا ہے مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو کمنٹ کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے